کھانا کی کامیابی کا سب سے بڑا جو سیرہ جائے گا دراما ہو مووی ہو کوئی بھی چیز ہو فیروز خان اور سونیا حسین علی میں اس کے ایکٹرینڈ پر چلتا ہوا ہے ایک دراما آپ دیکھ چکے ہیں تو فیروز خان کی بڑے لوگوں کو جناب خواہش ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا یوں کہ آپ دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی درامے کس طرح کے ہوتے ہیں وائی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھک ٹھاک ہے خوشباش ہے آج خبر آپ کو دینے لگا ہو یہ اتنی شاندار ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اگر آپ ڈراما لور ہیں اپ کمنگ ڈراما ہے جناب اتنا زبردست کہ اس کا ٹریلر بڑا شاندار تھا اس کا نام بڑا شاندار ہے اور اس میں جو ڈائریکٹر ہے وہ بھی بڑے کمال کے ہیں جو رائٹر ہے وہ اس سے بڑے کمال کے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے جو اس کا جو بیر اس میں بین رول جو کرنے والا بیر ہے وہ بڑا شاندار ہے یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہیے گا سب سے پہلے میں ڈرامے کا نام بتاؤں تجھناب نام ہے اکھاڑا نام سے یہ ڈرامے کی شاندار ہونے کی وجہ سامنے آ جاتی ہے پاکستان کی طریق میں اس طرح کا یونیک نام اور اس طرح کا شاندار نام کسی بھی ڈرامے کا آپ کو نہیں ملتا اور اکھاڑا ایسا زبردست نام ہے کہ جس طریقے سے اس ڈرامے کا نام رکھا گیا ہے مجھے اسی وقت شک پڑ گیا تھا کہ یہ ڈراما سب کو بیٹ کرنے والا ہے اور اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑنے والا ہے کیونکہ اس کا نام بھی بڑا دلکش ہے کسی بھی چیز کا انسان ہو کوئی ڈراما ہو مووی ہو کوئی بھی چیز ہو اس کا نام بڑا میٹر کرتا ہے اور جب تک نام اس کا اچھا نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہو سکتی نام سب سے پہلے ہوتا ہے دوسرے نمبر پر بات کریں تو جنابیں اس کے جو بین رول ہیں اس میں ادا کرنے والے وہ ہے جناب فیروز خان اور سونیا حسین سونیا حسین بھی بڑی اچھی ادا کر رہا ہے اور فیروز خان تو تبنگ نور پورا ملک اس کا دیوانڈا ہے حالی میں اس کے ایک ٹرین پر چلتا ہوا ایک ڈراما آپ دیکھ چکے ہیں خمار کے نام سے تو فیروز خان کی بڑے لوگوں کو جناب خواہش ہے کہ وہ کسی ایکشن میں آئے نظر تو اس ڈرامے میں بھئی آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے وہ ایکشن میں آ رہے اور دبنگ طریقے سے آ رہے ہیں دنگل لگا کے آ رہے ہیں پورے جوش جذبے سے آ رہے ہیں اور میں خود بھی اس کا بڑا دیوانہ ہوں اور اس کی سیریم کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں اکھانا کی کامیابی کا سب سے بڑا جو سیرہ جائے گا وہ فیروز خان کے اوپر ہی جائے گا اس کی ایکٹنگ اور اس کے کردار پہ جائے گا اگر بات کریں اس کے رائٹر کی تو رائٹر ہے جناب اس کے شاید ڈوگر صاحب اور اس کے ڈریکٹر جو ہے وہ عجب شہزاز صاحب ہے دونوں بڑے کمال کے انسان ہیں ان کے پہلے بھی کافی کافیاب درابے آئے ہیں اور میرے خیال میں یہ اپنے ان کے ڈراموں کو بھی بیٹ کرے گا اور ساتھ چلنے والے باقی جو ڈرامے سب کو بیٹ کرنے والا ہے یہ اکھاڑا ہر بدھ کی رات کو آٹھ بجے یہ نشار ہوگا اور چالیس منٹ اس کی اپیسوڈ کی ڈیوریشن ہوگی اور یہ کب سے شروع ہو رہا ہے یہ کل تس جنوری سے بدھ والے دن سے یہ سٹارٹ ہو رہا اور ہفتے میں ایک اپیسوڈ اس کی جاری کی جائے گی گرین ٹی بی کے اوپر دیکھنے کو ملے گا اور جو اس کی پروڈیکشن ہے وہ نیکسٹ لیول انٹیٹینگمنٹ والوں نے کی ہے اور اس میں جو فیروز خان کا نام رکھا گیا دیل شیر سونیا حسین اس کو ستارہ کے نام سے پکارا جائے گا اور جناب اگر میں نے جب اس کا ٹریلر دیکھا تو میں تو ٹریلر کا ہی دیوان نہ ہو گیا اتنا تبنگ ٹریلر انہوں نے جاری کیا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اچھا سیریل پاکستان میں آنے والا ہے اور میں اس کے بعد جو ہے نا اس کی کمیٹس پڑنا شروع ہوا تو کمیٹس نے میرا دل خوش کر دیا ایک بندہ کہتا ہے کہ اب دنیا کو پتا چلے گا کہ پاکستانی ڈرامویں کس طرح گئے ہوتے ہیں کیا بات ہے ایسا کمیٹ ہوتا چاہیے اور اسی طرح اور بھی باقی کمیٹ آپ ریڈ آؤٹ کر لیں بڑے شامدار کمیٹ ہے جو اس کے بارے میں کیے جارہے ہیں میں بڑے شتت سے کل کا ویٹ کر رہا ہوں اور کن رات کو مارڈ مجھے اس کی پہلی اپیسوڈ دیکھنے کے بعد آپ کو دوبارہ اس کے اوپر ریویو دے گے اور دیکھیں گے کیا یہ ڈرامویں جو توقعات ہیں ان کے اوپر پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اگلے پیچھلے تباب ریکارڈ توڑ دے والا ہے تو لیٹس ہی کل کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں کل دائی ویڈیو بھی تب تر اجازت اللہ حافظ